کہا گیا لو یعلم المار بین یدی المسلی ماذا علی اگر گزرنے والے کو جو نمازی کے آگے سے گزر رہا ہے اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس سے کتنا گناہ ہوگا مجھے نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا گناہ گار کرتا ہے تو کیا کرے گا وہ آدمی اگر اس کو معلوم ہو تو لکانا ان یقیف اربعین خیرن لہو من ان یمر یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے یہ الفاظ ہیں کہ اگر اسے معلوم ہو جائے تو چالیس اربعین کہا گیا کہ چالیس کا مطلب کیا ہے بعض اور دوسری روایات میں اس کی تعین کی گئی کہ چالیس دن مراد ہیں کہ وہ آدمی چالیس دن ٹھہرنا پسند کرے گا چالیس ہفتے مراد ہیں چالیس گھنٹے مراد ہیں چالیس سال مراد ہیں تو اس کو بعض اور روایات کی بنیاد پر چالیس سال کہا گیا آپ سوچئے کہ چالیس سال لیں چالیس دن لیں چالیس گھنٹے لیں کم سے کم بھی اگر آپ لیں تو وہ کہے گا کہ خیرن لہو من ایم الرابینا یدیہی مسلی کے سامنے سے گزرنے سے بہتر ہے اتنا طویل میں انتظار کروں کیا مطلب اس کا کون چاہے گا کہ چالیس سال کا گناہ اپنے سر پر لے لے یا کون چاہے گا کہ گناہگار بنے تو اب کتنی دیر ہوتی ہے نماز پڑھنے میں دس منٹ ہو گئے اگر دس منٹ ٹھہریں تو وہ نماز ختم کر لے گا اگر گناہ کتنا ہوتا ہے یہ معلوم ہو جائے تو آدمی کو اگر چالیس سال بھی انتظار کرنا پڑے تو نہیں گزرے گا مسلی کے سامنے سے بات کو سمجھیے یہ کتنا سیریس ایشو ہے نمازی کے سامنے سے گزرنے کی وجہ سے جو گناہ ہو سکتا ہے صحیح اس کا اندازہ ہو تو وہ دس منٹ نہیں بلکہ چالیس سال بھی رکنا پڑ جائے تو رکے گا مگر گزرے گا نہیں تاکہ گناہگار نہ ہو ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی